سوالر پاکستان فواد یہ جو تھن فلم کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کی ایک سیریز بنانے لگے ہیں تھن فلم سولر پینل کتنا ایفیشنٹ ہوتا ہے اور اس کی پرائیس مارکٹ میں کیا ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں جو نارمل ہم سولر پینلز آلیڈی انسٹال کر رہے ہیں مارکٹ میں سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں تک انفرمیشن پہنچ سکے اچھا بہت بہت مسکنسپشنز مارکٹ میں اور بہت افائیں پھیلی ہوئی ہیں اور لوگوں نے ایکسپٹ بھی کیا ہوئے ان ساری افائوں کو مان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جو سب سے پہلا مسکنسپشن ہے کہ تھن فلم سولر پینلز دو سال پہلے کی ایزاد ہے تین سال پہلے کی ایزاد ہے بہت ریسنٹ ایزاد ہے یا دوزار بیس میں آیا ہے تو مسکنسپشن ہے تھن فلم سولر پینلز کوائے ہوئے پندرہ سے اٹھارہ سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس کی تھن فلم پینلز کی بھی کٹیگریز ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ ٹیکنالز جیسے آپ کا نورمل سولر پینل ہے آپ بولیں سولر پینل جو ہے دوہزار تئیس میں آیا ہے اور آپ کیا بولیں کہ ان ٹائپ کا سولر پینل دوہزار تئیس میں آپ کو دکھاؤ تو آپ بولیں ان ٹائپ سولر پینل دوہزار تئیس میں آیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے سولر پینلز کی ٹیکنالوجی میں ایمپروومنٹس آتی رہتی ہیں پہلے چار بس بار کا ہوتا تھا تین بس بار کا ہوتا تھا اب آٹھ نو گیارہ بس بار کا آ رہا ہے تو آپ بولیں جیسے سولر پینل ہی دوہزار اٹھارہ میں ایجاد ہوئے تو یہ غلط انفرمیشن ایسا نہیں ہے سولر پینل کی ایجاد کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اس کی کوسٹ میں کمی آنا اس کی یوٹلٹی میں اضافہ ہونا اس کی پر سکوئر فٹ کی ایفیجنسی میں اضافہ ہونا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے تو تھن فلم پینلز بھی دوہزار آٹھ دوہزار دس اسی وقت کی یہ کمیرشلائزیشن اس کی بھی ہوئی بھی تھی جب نومل سولر پینلز کی کمیرشلائزیشن ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ہو رہی تھی تو دوسری بات ہو گئی اس کے بعد آگئی بات کے اس کی کوسٹ کیا ہے تو کوسٹ میں اگر آپ کمبیر کریں اس میں تین چار کیٹیگریز ہیں جو اس کا کمپوزیشن ہوتی ہے تین چار دیفرنٹ طرح کے مٹیریل سے یہ بنتا ہے ہے بھی حضرات وہ سب سے کم ایفیشنسی والا موڈل ہے اور اس میں ایفیشنسی جو آ رہی ہے وہ 10% کی ایفیشنسی ہے 10% کی ایفیشنسی کا مطلب ہے currently اگر آپ پرسپیکٹیو میں دیکھیں اس کو تو currently آپ جو سورو پینل لگوا رہے ہیں اگر آپ جن کو ان ٹائپ 580 وات یا کسی اور تیکنالوجی کسی اور کمپری کا ان ٹائپ کا مونو فیشل پینل اگر آپ لگوا تے ہیں تو 21% پلس سمتنگ ہوتا ہے 21.5 ہوتا ہے 21.8 ہوتا ہے کسی کا 22.2 ہوتا ہے کسی کا 20.8 ہوتا ہے 23.5 میکس 23.6 آپ اس کو مائنڈ میں اگر لور سائیڈ بھی رکھ لیں تو 21% رکھ لیں ہے 23 تک کہ بھی اویلیبل ہے depending on model بٹ جو آپ کا thin film کا پینل آپ کو مل رہا ہے پاکستان میں وہ 10% ایفیشنسی کا مل رہا ہے تو یہ بات کرنا کہ وہ جی ایفیشنٹ زیادہ ہیں وہ زیادہ بجلی بناتے ہیں straight up misconception ہے اور غلط information ہے اس کے بعد بات آگئی کہ آپ کی اس کے بعد بات آگئی کہ اس کا کیا کرنا ہے پر سکوئر فوٹیج کی ایفیشنسی ہم نے نکال دی کسٹ کی بات آگئی تو کسٹ میں اگر آپ compare کریں تو آپ بولیں گے جی کسٹ thin film solar panels کی بہت کم ہے comparatively اگر آپ compare کریں گے دوسرے solar panel کے ساتھ تو ایسا بھی نہیں ہے اب آپ ہلکی quality کا solar panel لے آئیں گے اور اس کو compare کریں گے اچھی quality کے fix solar panel کے ساتھ اور آپ بولیں گے اس کی کسٹ کم ہے تو بالکل کم ہو سکتی ہے بٹ اس کا وہ output ہی نہیں ہے اس کا پر وٹ کی پرائس پہلے ہی زیادہ ہے اس کے بعد جب آپ ویسے اس کو compare کرتے ہیں cost to cost apple to apple compare کرتے ہیں تو اس کی cost پھر زیادہ نکلتی ہے تو again cost wise بھی آپ کو کم نہیں پڑتا اس کے بعد اب آج ہے اس کی insulation cost کم ہے آپ سارے بات کر رہے ہیں یا پھر normally generally جو ویڈیوز بن رہی ہیں جو یوٹیوب پہ awareness پھیلائی جا رہی ہے جو product بیچا جا رہا ہے وہ یہی بیچا جا رہا ہے کہ جی آپ گھر پہ لگائیں اس سے اتنے دیر پنکھے چلائیں دن میں آپ اتنی دیر بیٹریز چارج کر لیں گے اور آپ 24 گھنٹے فری میں چل جائیں گے اسے تو سب سے بڑی misconception ہے ہی یہ کہ یہ solar panel گھر کے لیے ڈیزائن ہوا ہے روف ٹاپ insulation کے لیے ڈیزائن ہوا ہے یہ روف ٹاپ insulation کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ اس کو اپنے گھر کی چھت پہ یا اپنی فیکٹری کی چھت پہ آپ اس کو لگا دیں اور پھر یہ آپ کو بجلی بنا کر دیں اس لئے یہ ڈیزائن نہیں ہوا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس میں نہیں جاتے بٹ جو مقصد ہوتا ہے پرڈک کا وہ اسی کے مطابق ڈیزائن ہوا بہتا ہے تو آپ سب سے زیادہ رو آئے اس میں سے تب ہی لے سکتے ہیں جب آپ manufacturer کی recommendation کے آس پاس کام کر رہے ہوں آپ اسے بہت off جائیں گے تو بلکل چیز چلے گی آپ لگا سکتے ہیں آپ روف ٹاپ پہ چپکا سکتے ہیں اس کو آپ کو تنگ تو نہیں کرے گی وہ لگی بھی ہوگی production بھی کرے گی زیادہ پیسوں میں لے کر اور پھر لگاتے وقت بھی جو کاؤسٹ آئی وہ بھی زیادہ دے کر اور اس کے بعد جو اس کی مینٹرینس اور اس کی جو صفائی ستھرائی اور اس کو جو بچانا ہم نے باقی مشکل کنڈیشن سے وہ بھی سارا مشکل میں پڑ گئے اور پھر دو سال بعد پتہ لگے گا کہ آپ نقصان میں چلے گئے وہ نقصان میں آپ اس لیے چلے گئے کیونکہ وہ سولر پینل سے جہاں جہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا نارمل سولر پینل نہیں لگ سکتا وہاں آپ اس کو لگا لیں پہلا جو آپ کے پاس کنسٹریٹ ہے پیرمیٹر وہ یہی ہے کہ آپ فرض کریں آپ کی گاڑی کا بانٹر اور آپ گاڑی کے بانٹر پر لگانے چاہ رہے ہیں سولر پینل فور وٹیور پر ایک سولر پینل تو گاڑی کو چارج نہیں کرتا بٹ فور وٹیور پر پر سرفیسز ہیں آپ اس پہ زیادہ لوڈ تو نہیں ڈالیں گے ایفیشنسی بھی گرے گی گاڑی کی تو آپ اس پہ یہ لائٹ ویٹ اور بینڈیبل کرویشیس سولر پینل لگا سکتے ہیں اور آپ اسے جو بھی دی سی چارجر جو بھی بیٹریز کو آپ چارج کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ اپلیکیشن اس کی جو ہوتی ہے وہ آر ویز میں ریکرییشنل ویہیکلز ہوتی ہیں بڑے بڑے ٹریلرز ہوتے ہیں جو موویبلز ہوتے ہیں آن دا گو ہوتے ہیں آپ اس کو لے کے پانچ ہزار کلومیٹر بھی ٹرائیول کر سکتے ہیں وہ بنے ہی اس لیے ہوتے ہیں اچھا بیسے دیکھیں آر ویز کے اوپر بھی نورمل جو جو ہم سولر پینل لگاتے ہیں جو لگ رہے ہیں موسلی وہ لوگ وہی لگاتے ہیں بلکل پاکستان میں یہ جو ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں موسلی ان لوگ آتے ہیں جنہوں نے ابھی سولر پینلز نہیں لگائے ہوئے وہی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا ہمارا طریقہ کاری یہی ہے کہ جو دوسرے نے کام کیا ہوئے اس کو پہلے نگیٹ کریں اس کو پہلے ہم بتائیں کہ اس نے غلط کیا ہوئے اور اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ اب ہم یہ لگائیں گے لگانا انہوں نے بھی نہیں ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا جو موسلی لوگ نگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ جب دس پرسنٹ ایفیشنسی والی چیز آپ کیوں لگائیں گے آپ آروا ہے تو نکالیں اس کی آپ وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور جو اس کے اچھے موڈلز ہیں جو تھرٹی تھرٹی فائی پرسنٹ ایفیشنٹ ہیں وہ تو سپیس شیٹل میں یوز ہوتے ہیں میرے بھائی تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ تو جب بات آتی ہے کہ فورٹی ٹو روپیز پر وارٹ والا پینل فورٹی ایٹ کا ہو جاتا ہے تو ہم بائیک آٹ کر دیتے ہیں ہم خریدتے نہیں ہیں ہمیں مہنگا مل گیا تو یہاں پہ آپ سپیس شپ والا مال خرید سکتے ہیں یا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس ملک میں ٹھیک ہے اور جو دوسرے کچھرے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو بالکل ہی میں مل رہا ہے جس کی ایفیشنسی کوئی نہیں ہے لگانے کا بھی الٹا اور جگہ زائے اور یہ ہے نا آپ کی آپ تو ایسی جگہوں پہ لگا رہے ہیں جیسے بلڈنگ کے شیشے ہیں تو وہاں آپ نارمل سولر پینل نہیں کھڑے کرا سکتے چلو آپ یہ لگا لو دس پرسنٹ ایفیشنسی پہ کام کرا لو یہ اور آپ کی کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ دیواروں پہ گھروں کی دیواروں پہ آپ نے لگانا شروع کر دیا کہ چلو یہ نہیں لگا رہے ہیں یہ لگا لو ٹھیک ہے تھوڑی دیر بھی سان آتا ہے تو جو ہم کیپچر کر سکے کر لیے پر اگین آپ کو صرف دس پرسنٹ ہی ملنی ہے ایسی ہے ایفیشنسی آپ کو کوئی بچ نہیں جانی ہے آپ کو کہ آپ نے بیٹریز چارج کر لی اور آپ نے بڑا اپنا بیجلی کا بل بچا لیا آپ کیلکولیشن نہیں کرتے اسی لیے ابھی جتنی بھی ویڈیوز بنی ہیں آپ وہ ڈیٹیلز میں دیکھ لیں اس تھن فلم کے اوپر کوئی ڈیٹیل میں ٹیکنیکل ویڈیو نہیں ہے مارکٹ میں صرف یہ ویڈیو ہے ہڑا اڑی والی اور ایک مارکٹ میں پینک کریٹ کرنے والی کہ یہ کوئی نئی چیز آگئی ہے پتہ کسی کو ہے نہیں کہ وہ کیا چیز ہے کو چھوڑے ایک نئی چیز آگئی ہے اور وہ بات کلوز کر دیں آشت دوسرا آپ نے بات کری جو اس میں میکسیم ایفیشنسی کا موڈل ملتا ہے 30% ایفیشنسی کا ملتا ہے جو پاکستان میں بک رہے ہیں وہ 10% ایفیشنسی والے ہیں 30% ایفیشنسی کا موڈل ہے اس کی جو کسٹ آف میکنگ ہے وہ ایفیشنسی ہائی ہے وہ اتنی ہائی ہے کہ وہ انڈسٹریل یا کمرشل انٹیٹی پہ بھی نہیں لگ سکتا اس کی utility ویسے ہی ہے کہ جیسے شیل پہ ہی وہ لگ سکتا ہے وہ تو پھر ایک پروجیک پہ سل رہی ہوتی ہے وہ سپیس ایکس پر کسٹ لگ رہی ہوتی ہے وہ کوئی بیریئرز نہیں کوئی آپ پاس اپر ثریش ہول نہیں ہے کہ آپ کو کیا کر سکتے ہیں وہ تو utility کی بات ہے کہ آپ نکال لگو اور ویٹ اس کا کام ہے تو سمجھ آتی آپ کی چھت پہ پہ ویٹ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری بات جو نورمال سولر پینلز ہیں اس میں بھی اگر آپ experimental material پہ جائیں گے اور آپ بولیں گے کہ maximum efficiency لے لوں تو 23 22 23 percent کی efficiency अभी normally چل رہی ہے وہ experimental solar panels میں efficiency exponentially high 40 percent plus کی بات یں چل رہیں ہیں اس میں جو issues ہیں وہ commercially available نہیں پہلی بات material سے پھر اگر commercially available ہیں آپ تار لگاتے ہیں تو copper سے اچھے conductors بھی available ہیں آپ کی تار میں آپ کی بجلی کی wire میں copper material use ہوتا ہے abundant material abundantly available cost wise affordable material تو copper کیوں use ہوتا ہے اور copper سے اچھا material کیوں نہیں use ہو سکتا اور copper سے اچھا کیا بلکل ہے affordability کی بات cost بھی تو آپ نے analyze کرنی ہے اور اس میں factor in کرنی ہے باقی باتیں کرنے سے کوئی ہو بات بھائز بھی affordable ہو اور وہ بک سکے تاکہ لوگ اس کو خرید سکے تو market trend اپنی forces اپنے factors کے مطابق چلتی ہے آپ کے کہنے سے نہیں چلتی اسی لیے copper کی وائرس ہے پاکستان میں تو degradation کے حالات یہ ہیں باتیں copper کی کرتے ہیں اور تار بھی silver کے لگوا لیتے ہیں اس میں copper بھی نہیں ہوتا اس میں impurities مکس ہوئی بھی ہوتے ہیں پاکستان میں جتری market non copper based وائرس کی ہے اتری تو کسی بھی اچھے ملک میں نہیں ہوگی باتیں کرنا تو بڑی آسان ہے تاروں میں یہ حالات ہے سورو پیانس کی باتیں کر رہے ہیں تو مارکٹ میں آپ کو ثن فلم کے سورو پیانس مل رہے ہیں اس سورو پیانس پیانل ہوا ہے کتنی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے اس پہ year on year اور کتنی اس کی waterproofing اچھی ہے اس کا metal frame ہی کھول گر جاتا ہے یا نہیں گرتا اس بہت اچھے ٹکنالوجی ہے اور بیٹ کر گی تو اس کو لے کے ٹرائے کریں اور ٹرائے کریں گے پھر آپ پتہ لگے گا کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور اس سے پہلے سی سپیک شیٹ پڑھ لیں اس سے پہلے آپ اپنی ریسرچ کر لیں باقی کوئی بھی چیز دوسری چیز سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اس کی اپلیکیشن میں بھی فرق ہو سکتا ہے اس طرح جو اچھے کارڈی بھی لے لیتے تو سپیس شیٹل پہ لگی رہی ہے سیٹل لگی رہی بٹ ایسا نہیں کہ ٹکنالوجی بیکار ہو اپلیکیشن میں فرق اپن مائن سستہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ چیز آپ یوزبل ہی نہیں منا سکتے وہ سستی چیز لگانے کے چکر میں جو اس کے ساتھ ایکسیسری کی کاؤسٹ آپ بہت سستہ ہے اس کی لائیف پچیس سال جو نارمن سولر پینل کیا لے سکتے تھے آپ اس کی لیے چیز کو accept ہی نہ کرے کہ باقی سب ٹیکنیلولوجی بیکار ہے وہ اچھے جو میں نے 330 وٹ کا لگ لیا تھا تو غلط اپروچ ہے ٹیکنیلولوجی کے pros and cons اس کو ایک unbiased objective view کے ساتھ انیلائز کریں اور اس کے بعد کسی کنکلوجن پر دکھ لیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ڈرو بیک ہوتے ہیں آپ کی application کے لیے کیا suitable ہے cost wise life wise installation wise support وائز اور پانچ دس پیرمیٹرز بھی آپ اس میں شامل کر لیں تو پھر آپ کسی اچھے کنکلوجن پر نکل سکتے ہیں دکھلے ویڈیو کریں شاہر لائک کریں بہت suitable ہیں پاکستان کی مارکٹ کے لیے اور normal solar panels بیکار ہو گئے ہیں ان کے سامنے دیکھ اچھے ساتھ میں ideas بھی دیں کہ کہ لگ سکتے کیا application ہو سکتی ہے اور اگر کسی نے install بھی کرے ہیں تو بھی بتائیں کہ ان کو کیا efficiency مل رہی ہے آج کے لئے رہی تک